اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بابن یزفون انسالان فی المشی یہ باب ہے یزفون کا معنی ہے چلنے میں دوڑنا یعنی دوڑنا امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسحاق بن ابراہیم بن نصر نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عسامہ نے ابو حیان سے وابو زرعہ سے وابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں اُتِي النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَيَوْمًا بِلَحْمُ ایک دن آپ کے پاس گوشت لائیا گیا آپ نے اس موقع پر فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ اور نظر ہر ایک کو دیکھ سکے گی وَتَدْنُوا شَمْسُ مِنْهُمْ اور سورج ان کے قریب تر ہو جائے گا وَغَكَرْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةً اور شفاعت ولی لمبی حدیث کا ذکر کیا فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمِ پس لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے فَيَأُقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ فِي الْأَرْضِ خَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ تو اللہ کا نبی ہے اور زمین والوں میں سے تو اس کا دوست تھا اِشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ہماری سفارش اپنے رب کی طرف کر فَيَأُقُولُ پس وہ کہیں گے فَدَكَرَكَدَابَاتِهِ وہ اپنے جھوٹوں کا ذکر کریں گے جو خلاف واقعہ کہا اس کا ذکر کریں گے نفسی نفسی میرے نفس میرا نفس اِذْحَبُوا إِلَىٰ مُوسَى تم موسیٰ کی طرف جاؤ تابعہو انس عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں ابو حریرہ کی مطابعت کی ہے اس اجیز کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن شفاعت کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں تین باتیں ایسی کہیں تھی جو خلاف واقعہ تھی جو جھوٹ تھی لہذا میں آج سفارش نہیں کروں گا یہ ابراہیم علیہ السلام کی توازو ہے اور دوسرا اللہ کو منظور ایسے ہے کہ شفاعت قبرہ یعنی بڑی شفاعت جس سے حساب و کتاب شروع ہوگا وہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھی تھی اس لئے ہر نبی کے پاس جب لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہی اولوالعظم انبیاء ہیں آدم کے پاس اس لئے سب سے پہلے جائیں گے کیونکہ وہ ساری انسانیت کا باپ ہے اس کے بعد پھر نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہ سب اولوالعظم انبیاء میں آتے ہیں پھر یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی اہمیت دلانے کا احساس دلانے کا ایک طریقہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو دنیا کے اندر ان سے جو کچھ ایسا ہوا اللہ نے سب معاف کر دیا لیکن پھر بھی اعلانیہ طور پر لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَقَمَا تَقَدَّمَ مِن دَمْ بِكْ وَمَا تَأَخْرَ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تسامحات سب کے سب معاف کر دی یہ اعزاز صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے حالانکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے قیادیوں سے فیدیا لیا تھا اور اللہ کو پسند نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کو پیچھے رہنے کی اجازت دی تھی آپ کو پسند نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ شہد کو اپنے پر حرام کیا تھا اللہ کو پسند نہیں تھا اس طرح کی کئی چیزیں کوئی بات کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دی اب یہ بات کسی اور نبی کے حق میں ایسے نہیں ہے اس لیے جب لوگ آپ کے پاس جائیں گے تو آپ اپنی کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کریں گے کہ آپ فرمائیں گے ہاں میں ہی اس کے لیے ہوں اللہ نے مجھے ہی اس کے لیے چنا ہے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سفارش کرنے میں انہی تین چیزوں کو رکاوٹ بنائیں گے کہ یہ تین چیزیں میرے زندگی کے اندر پیش آئی ہیں اس لیے آج میں سفارش نہیں کر سکتا نفسی نفسی مجھے اپنی فکر ہے تم جاؤ موسیٰ کے پاس باقی یہ حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی وہاں پر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی امام مخاری کہتے ہمیں بیان کہ احمد بن سعید ابو عبداللہ نے وہ کہتے ہمیں بیان کہ وحب بن جریر نے اپنے والد سے وہ ایوب سے وہ عبداللہ بن سعید بن جبیر سے وہ اپنے والد سے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا یرحم اللہ امہ اسماعیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے لولا انہا عجیلت اگر وہ جلدی نہ کرتی لکان زمزم عینم معینہ تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا امہ جان حاجر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو پانی کے تلاش کے لیے چکر لگائے صفا مروہ پر سات تو ساتھویں چکر پر انشاءاللہ کل لمبی حدیث ہے وہ آئندہ درس میں آئے گی تو جہاں پر عبراہیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھی وہاں پر فرشتے نے ایسے پر مار کے اللہ کے حکم سے پانی نکالا یہ پانی جب نکلا تو امہ جان اس کو پانی کو جلدی سے اس کے اردہ گرد انہوں نے منڈیر بنا دی کہ پانی اس سے آگے نہ جائے پانی رک گیا اور آپ کو پتا ہے چشموں کا پانی کونوں کا پانی چلے تو بڑھتا ہے اگر کونوں کے پانی کو استعبال نہ کیا جائے آہستہ آہستہ وہ خوشک ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک چشمہ تھا جو زمین سے نکلا تھا امہ جان نے اس کے گرد منڈیر بنا دی اللہ کو منظور بھی ایسے تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پہ رحم کرے انہوں نے جلد بازی کی اگر وہ اس کو چھوڑ دیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا جو بہتا جاتا عرب کی سرزمین پہ نہ جانے وہ کہاں تک جاتا خیر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اور امہ اسماعیل اپنی ہی ماں کے بارے میں کہا کہ ہماری ماں نے جلدی کی کہ اس نے زمزم کے گرد منڈیر بنا دی اگر نہ بناتی تو یہ چلتا ہوا چشمہ ہوتا تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بس اللہ کو ایسے ہی منظور تھا امام بخاری کہتے ہیں اور انساری نے کہا کہ ہمیں بیان کیا ابن جریج نے وہ کہتے ہیں کسیر بن کسیر نے مجھے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں اور عثمان بن نبی سلیمان بٹھے ہوئے تھے سعید بن جبیر کے ساتھ وہ کہنے لگے اس طرح نہیں مجھے بیان کیا ابن عباس نے لیکن انہیں نے یہ کہا تھا اقبل ابراہیم بی اسمائیل و امہی علیہم السلام ابراہیم اسمائیل کو اور اسمائیل کی ماں کو لے کر آئے تھے وہ جو حاجر تھی وہ اپنے بیٹے اسمائیل کو دودھ پلاتی تھی اور ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا ابن عباس نے اس کو مرفوع بیان نہیں کیا ثم جاء بیہا ابراہیم و ببنیہ اسمائیل پھر ان کو ابراہیم ان کے بیٹے اسمائیل سمیت لے آئے باقی پھر آگے حدیث ہے جو بہت لمبی ہے انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ درست کے لئے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاظم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک حدیث ہمیں تیتی سو ایک سٹھ باس سٹھ ترین سٹھ